اسلام علیکم مولانا تارک جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اور پوری دنیا میں سنے جانے والے مبلغ کی حیثیت سے ان کی خدمات اور کاوشوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مولانا کے سامعین ان کی تقلید میں عموماً جن نقاط کا حوالہ دیتے ہیں ان میں سب سے پہلے فرقہ پرستی کی ممانعت مساوات انفرادی عمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ قلمہ حق کو غیر مسلموں کے آگے تبلیغ کی صورت میں پیش کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہاں تک ہی محدود ہو تو مولانا ہمارے سر کے تاج لیکن دھیان سے سننے والی بات یہ ہے کہ کیا نظریاتی محاذ پر دین اور دنیا کا قانون ہمیں سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کیا اپنی تشنگی اور کہلیں کی غلط پہنیوں کو کلیریٹی میں بدلنے کے لیے نکتہ اعتراض اپھانے کی کوئی ممانیت تو نہیں ہے کیا نبی اکرم شاخی محشر کے حوال علاوہ پوری دنیا میں لیونگ کرییشنز میں کوئی بھی ذات نقائص سے مبرہ اور معاورہ کنسیڈر کی جا سکتی ہے اگر نہیں تو پھر سوال کرنے دیں ان اعتراضات کا مدلل جواب دیں تاکہ ہمیں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اغلاد کا اندازہ ہو جائے اتمنان بخش جواب نہیں درجہ بات کرنا چاہوں گا نمبر ون سب سے پہلے تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے جن کے خیال میں مولانا صاحب نے ہمیشہ مساوات برابری اور معاشرے میں ہر کسی کے لیے ایک جیسے سلوک کے لیے آواز اٹھائی گئی مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کے دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ جانے کے بعد بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جانب سے دہشت گردوں کی مضمت میں کتنے بیان میں جارے ہوئے ہیں کتنے لیکچرز اسلام کی پر امن نظریاتی اساس پر ڈیلیور کیے گئے ہیں کتنی بار دہشت گردی میں شہید ہونے والے بچوں جوانوں بوروں اور خواتین کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکچہتی کیا گیا اور دہشت گردوں کی مضمت کی گئی سوائے اس ایک بات کے کہ انہیں شہید قرار دے دیا انہیں جنت کی زمانت دے دی ان بچوں کو ان لوگوں کو جو حملوں میں دماغوں میں شہید ہوتے رہے تو مولانا صاحب شہادت کو تبلیغ پر خوکیت دیتے ہوئے خود بھی تو کسی جہاد میں حصہ لینا دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر عالم دین موجود ہیں لیکن کسی کو بھی اتنی فرصت میسر نہیں کہ وہ شوبدہ بازی اور دکانداری چمتانے کی غرض سے بدنامے زمانہ افراد کے ساتھ تصاویر بنوانے کے چکر میں تبلیغ کا سارا لیتے پھریں کہ ہماری اپنی قوم میں سیاسی معاشرتی معاشی خلاہی اور اخلاقی اقدار کا توازن اس قدر برقرار ہو چکا ہے کہ آپ سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر وینا ملک نرگس سلمان خان آمیر خان دگر ایسے افراد کے پیچھے بھاگتے پھریں مجھے ایک عالم دین کی بات بہت پسند آئی جنہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں جب ہمارے مقتدیوں میں سے بھی کوئی حرم اللہ یا روزہ رسول کے پاس ملتا ہے تو یہاں ہمارے آگے پیچھے پھرنے والے وہاں ہم سے محس سلام دعا پر اتفا کرتے ہیں کیونکہ وہاں کعبت اللہ ان کے سامنے ہوتا ہے وہاں روزہ رسول ان کے سامنے ہوتا ہے وہ ہمارے چکر میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے جبکہ مولانا تارک جمیل صاحب وہاں بھی ایسے ہی عالمی شہرت یافتہ افراد کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ صرف ایک تصویر بنا کر کسی طرح وہ دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ مولانا صاحب تبلیغ کی غرض سے کس کس کے پاس جا رہے ہیں مجھے اس نقطے پر مطمئن کریں جناب والا کہ اخلاقی اور معاشرتی فرسودگی سے لبریز وہ قوم جس کے دستور میں جدید علوم کا حصول سر فہرست ہے وہ آج جہلہ اور کم علموں پر مبنی ایک خجوم کی صورت افتیار کرتی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کی توجہ حقوق العباد سے ہٹا کر انہیں دور دراز علاقوں میں مشکت کروانے کے لیے لے جاتے ہیں کیا بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے موقع پر ایک صحابی کو اپنی والدہ کی خدمت پر معمور رہنے کی تاقید کرتے ہوئے ان کا جہاد پر جانا غیر ضروری قرار دے دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے تناظر میں یہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ پہلے اپنے علاقوں اور محلوں کا اسلام اس قابل کر لو کہ وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے پہلے اپنی بیوی بچوں اور والدین کے حقوق پورے کرنے کی سنت تو دکھاؤ اچھا اب تیسری بات تو بہت سادہ سی ہے میں اپنی بات چھوڑ کر آپ لوگوں کی ابزرویشن پر بات کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ صوفیہ اور درویشوں کا کیا طریق رہا ہے کیا آپ نے ان کے حوالے سے یہ باتیں نہیں سن رکھیں کہ وہ جلوتوں میں ہستے ہیں اور خلوتوں میں روتے ہیں لوگوں کے سامنے وہ خوش رہتے ہیں اللہ سے ڈر کر وہ اپنی تنہائیوں میں آنسوب آتے ہیں ان کے آنسوب میں کوئی ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا یہ دنیا اور کیمرے کے سامنے رونے کا دھونگ رچانے والا اگر آمر لیاقت ہو تو آپ کو فنکاری فوراں نظر آجاتی ہے لیکن جب یہی موصوف روتے ہیں تو آپ کیسے سو فیصد شفافیت پر دلائل دے سکتے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں وہ ایک نجی محفل میں بیٹھے ہیں پہلے آپ ذرا وہ ویڈیو خود ملاحظہ فرمائیں جامانا بہت عجیب ہو گیا یہ فتنہ کا دور ہے یہ مولوی لوگ کا قدر ختم ہو گیا علماء کا سب لوگ پشاپ کا پچھے پڑ گیا سب لوگ بولتا ہے تم میرا پشاپ دیکھیں گا تم بولے گا ہاں تیرا پشاپ تو بہت اچھا یہ مولوی لوگ اٹھ سال بوربات کرتا ہے میری وائف نے مجھے ٹیکس کیا کہ یہ میر صاحب یہ بار بار پشاپ پشاپ کنے ہو لیا سائی عورتیں پریشان ہیں میں نے واپس کہتے ہیں میں نے کہا میری جان غور سے سنو وہ پیر صاحب کہہ رہا ہے پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب علماء کو چھوڑ کے پیر صاحب کے چیچے پڑ گئے تو ہمارے شمسی صاحب ایک دفعہ جاہے وہ مذاکرہ ہو رہا تھو ان کا جو گیارہ ویجے سے ساڑھے بارہ تک ہوتا ہے تو مذاکرہ کرتے کرتے ان کے سامنے ایک سار بیٹھا تھا وہ پانچ اب آرہا تھا تو شمسی صاحب ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی اجتماعی عمل ہے آپ پانچ اب آرہے ہیں تو آگے سے کہنے لگا ہم فان کیوں نہیں چوبائے گا اللہ فکر بھی قرآن میں زکر کر رہا ہے کلوان علیہ آفان ہمارے کراچی کا دوست ہے مولی صاحب ان کو ایک دفعہ شبی جوما پہ لے گئے وہ ہے بھی بڑا رف ان تف پہ چا رہا صحیح مرا گینگسٹر ٹائپ ہے تو ان کے لے گئے میں نے کہا چلو شبی جوما ان کو رات بھی ٹھہرا ماشاءاللہ تمہارے بھائی چاچا لندن مرکز میں صبح وہ ماشاءاللہ سب کو اٹھاتا ہے نماز کے لئے تو جس ہال میں ہم سوئے ہوئے تھے اب یہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا ساتھ بسترے میں بہ بلکل پاس تھا وہ چاچا اندر آگیا سالہ اونٹزا سالہ بیبار ہوگے یہ بستروں میں اے کون ہے مجد یا گالی دے رہا میں نے بولا نماز کے لئے اٹھا رہا ہے سلاہ بیبار ہوگے ہیں توڑے ہو تو ایک بھائی نے سن لیا کھائے اigo کھائے سنو تم پاستانی لوگ کیا شہر پڑے گا ہم یہ پڑ کے سنائے گا پھر ہم کو کمنٹ دو تو کہنے لگا نہ گیلا کرے گا نہ سوکا کرے گا نہ گیلا کرے گا نہ سوکا کرے گا تو سالہ موت رہے ہم دعا کرے گا اچھا اب یہ اس محفل میں ایک شخص نے لطیفے سنا کر ہسا رہا ہے سر میں تیل کی مالش کرواتے ہوئے نجانے کیسی چسہ آ رہی ہے جس نے مولانا صاحب کو یہ اتراز کرنے سے بھی منع کر دیا کہ کم از کم قرآن اور سنت اور شاعر اسلام کا مزاق بنا کر تو مت حساؤ ہمیں ارے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے آنکھوں اور کانوں پر ساتھ ساتھ پردے ڈالنے کا کہنے والے یہ مولانا صاحب وہاں کیوں ہستے رہے اور ایسی کئی ویڈیوز اور بھی ہیں جہاں پر یہ راز کھلتا ہے کہ ظاہر اور باطن کا فرق کیا ہے خلوت کی بے شرمیوں پر جلوت کے آنسوں کا کیسا پہرہ ہے سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ عقائد اور نظریات کی تشریح ہمیشہ اسی پیرائے میں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور اللہ تعالی کے ہاں قانون تمام انسانوں کے لیے ایک کلی اور ترجیحی طور پر ایک جیسا جبکہ جزوی اور فیروئی طور پر کسی حد تک مختلق ہے مثال کی طور پر نماز میں اگر ایک شخص معلوم ہونے کے باوجود ڈیلیبریٹلی کوئی رکن چھوڑا ہے تو اس کی سزا اور ہے اور ایک شخص لاعلمی میں ایسا کر رہا ہے تو اس کی سزا یا تو کم ہے یا ہے ہی نہیں اسلام آپ کے نزدیک اگر مولانا تارک جمیل صاحب کے نظریات اور تشریحات کا نام ہے تو پھر آپ اس طرح کی گفتگو کو انجوائے کر سکتے ہیں خاص طور پر اس صورت میں جب آپ مجموع میں بیٹھ کر لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پر ان کو تنزو تشنی تانو تشنی لانتیں بھیج رہے ہیں ان پر کہ یہ تم غلط کرتے ہو تم وہ غلط کر رہے ہو اس چیز سے باز آ جاؤ تو آپ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے جواب کے احباب ہیں ان کو کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھاتے اب بات آگئی کہ سزا اور جزا کا میار یعنی کہ سیکنڈری سٹینڈرز جو ہیں وہ بلکل مختلف ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک عالم دین کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح قرآن کریم کی آیت اور شاعر اسلام کا مزاق بقاعدہ انجوائے کرے وہ عالم دین جسے ایک دنیا فالو کرتی ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت اور نہایت مکرم آیت جس میں اللہ تعالی نے اپنے علاوہ تمام جہان کو پانی قرار دیا اس کا مزاق بننے پر تمہاشائیوں اور سٹیج میں بیٹھی بھی آڈینس کی طرح کہکہ لگا رہا ہے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے اپنے علم کی روشنی میں ان لوگوں کی تصحیح کرنے کے اللہ کے نزدیک اس علم کی کوئی وقت نہیں جو حق ادا نہ کرسکے جب کوئی عالم قرآن کے اکرام اور حیثیت پر پیرا نہ دے سکے تو اس کے علم کی کیا وقت ہے جب کوئی عالم دین قرآن کی آیات کے تمسخر کی اجازت دے تو اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں اچھا اب دیگر کچھ اور بھی باتیں اسی طرح کی ہیں ان کے لیے یہ چند ویڈیوز جو ہیں اور یہ ریکارڈنگز آپ کے پیش خدمت ہیں ان کو سن لیں پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے یہ بھی سن لو کتک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے بڑا ہے ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے اس پر اس کے کفر کا فتوہ نہیں آئے گا نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفنا کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ اللہ نے امہ اور اببہ کو ایک سو تیس فٹ ہائٹ پر بنایا تھا جنت کی لڑکی ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہے اس کی اس کے سر کے بال یہاں چھوٹی سے اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا کے بوسا لیتے ہیں یوں آپ شار کی طرح اس کے بال نیچے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ایمان والوں کا نکاح کرے گا اور تم پانچ فٹ کے چلے گئے تو انتوز بہت ججی پاہ لینے بھے میرا حضمت کی تھے گئے کدی عیدے ویکھے گئے تو پتہ نہیں سجے پاس سے رکھے آئی کہ کھپی پاس سے رکھے گئے بچہ ہے تمہیں لوریاں دے رہی ہو پانچ فٹ کا میرا منہ ہوا ایک سال کا ہے یہ ہمارے زمانے کے ایک فلم تھی اس کے گانے کا بھول پتہ نہیں کہاں سے آگیا تھا ایک سو تیس فٹ اور جو لباس پہنائے گا جنت کی عورت کو وہ تین میل کے دائرے میں کھومے گا تین میل کے دائرے میں تو اس کو اٹھائے گی کیسے اور سو جوڑے ایک جوڑا نہیں سو جوڑے اچھا ایک جوڑا وی سی صاحب نے کوٹ پہنا ہے سوچ رہا ہوں کہ میں نہ ہی پانچھا تھا چنگا ہی اٹھی گرمی لگ رہے نہیں تو وہ تو وہ بہت ہے اب میری سو فیصد بہی رہا ہے اب ساری امبولی صاحب بیٹھے ہیں تو اب میری گزارش ہے کہ جیسے ہافی صاحب نے گا سبا مل کردے اور اس کے بعد مجھے پتہ ہے ساکھ بہے ابھی کچھ کہیں گے بھائی دیکھو مہبو یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ تم تین سام سے سنتے آئے ہیں جی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اب ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے سیاست پر اچھا مولانا فضل الرحمن صاحب سمیت تار القادری صاحب سمیت ان سب لوگوں کا نام آئے نا تو بیش طرح فراجیوں وی ایکوٹیشن ہے کہ تم جب کسی عالم کو کسی حکمران کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان اور علم میں شک کرو اس کے تناظر میں بڑے بڑے فتوے دیے جاتی ہیں یہ ان علماء اکرام کو مولانا صاحبان کو مجھے ذرا پاکستان کے سیاسی حالات اور حکمرانوں کے مظالم کے حوالوں میں مولانا تارق جمیل صاحب کے فتووں ایکشنز تحریک اور خدمات کا حوالہ دیں مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات کس نحج پر رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی سیٹ ہیں یہ امران خان صاحب کے ساتھ بھی سیٹ ہیں یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی سیٹ ہیں ہر طرف شور مچا ہوا ہے لیکن یہ عوام کے حقوق کے لئے حکمرانوں کو کلمہ حق بول کر کیوں نہیں ڈراتے یہ انہیں لفاظی کا استعمال کرتے ہوئے براہ راز دوزخ سے خبردار کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ نچی محفلیں اتنے سکون سے کیسے اٹینڈ کر لیتے ہیں غرض یہ کہ خود دنیا کی ہر اسائش سے بھرپور استفادہ کرنے کے بعد بھی غربہ کے لئے انہیں صبر کی تلقین ہمیشہ یاد رہتی ہے لیکن عمرہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرعت انہیں حاصل نہیں ہے اور کلمہ حق سے میری مراد کوئی ڈراما یا ڈھکوصلہ نہیں ہے خالص کلمہ حق ہے جو جابر حکمران کے سامنے بولتے ہوئے علماء اکرام نے اپنی کرتنے تک کٹوا لیں اچھا اب ایسے دیگر کئی پوائنٹس ہیں جن پر مجھ جیسا کم علم تو شاید اتنی گفتگو نہ کر سکے لیکن عالمین ان پر پوری پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے تو حضور حق والی بات کون سی کرتے ہیں خود جوش خطابت میں گمبدوں اور مزارات کے صلاح فتوے بھی دیتے ہیں اور اپنی ڈپلومیسی کے لئے مزارات پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں لوگوں کو آنکھوں کے پہرے کی تاقید بھی کرتے ہیں اور خود گھوریاں کرانے سے بھی باز نہیں آتے صحابہ کرام رضواناللہ اجمعین سے متعلق یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ان سب کا بھی اگر کوئی تکفیری ہو تو وہ کافر نہیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک بعد میں اپنی غلطی تسلیم بھی کر لیتے ہیں آپ پھر عالم کسیز کے ہیں اگر کسی نے آپ کا ایک بیان سن کر اس کے مطابق راہ حق کا تعیون کر لیا تو کیا زمانت ہے کہ اگلے بیان میں وہ آپ کی تسلیم شدہ غلطی بھی سن لے گا میں ایک حقیر اور معمولی سا طالب علم ہوں اس سے زیادہ کوئی بسات نہیں ہے میری اب ان چند اعتراضات کے حوالے سے احباب ضرور اپنی آراز آگاہ فرمائیں مجھے سن جائیں کہ مندرجہ والا حقائق کے معاملے میں میری غلطی کہاں پر ہے میں یقیناً اگر مجھے اس چیز سے مجھے اندازہ ہوگا اور مجھے لگا کہ میری سوچ بہت زیادہ غلط تھی تو میں یقیناً اپنے خیالات کو پوری طرح سے حق کی راہ میں بدلنے کی بھرپور سائی کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ